السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ موتا کے دردناک واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ اس غزوہ میں کتنے مسلمان شرکت کیے تھے اور مسلمانوں کی تعداد اس رکھت کتنی تھی اس جنگ میں اور دشمنوں کی تعداد کتنی تھی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا تو آپ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی رونگٹے کھرے ہو جائیں گے اور یہ لرائی کیوں پیش آئے تھی یہ سب پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے پوری ویڈیو کو ضرور سنیں تب جا کر آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں محترم سامعین اکرام موتا ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے تقریباً سات سو میل کی دوری پر ہے اور غزوہ جنگ کو کہتے ہیں عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو لیکن ایسا کوئی ضروری نہیں ہے محترم سامعین اکرام یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس بن عمیر عزدی رحم رضی اللہ عنہ کو خط دے کر بسرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم نے حارس بن عمیر عزدی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور مضبوطی سے باندھ کر ان کو قتل کر دیا تھا اس وجہ سے یہ لرائی پیش آئی تھی یاد رہے کہ سفیروں کو قتل کرنا اس وقت بہت ترین جرم تھا بلکہ اعلان جنگ کے برابر تھا یا اس سے بھی زیادہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار کا لشکر تیار کر کے روانہ کیا یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا اور جو دشمنوں کی تعداد تھی وہ دو لاکھ کے تقریباً تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ زید بن حارس رضی اللہ عنہ اس جنگ کے کمانڈر ہوں گے اور اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ اس جنگ کے کمانڈر ہوں گے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اس جنگ کے کمانڈر ہوں گے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تمہارا جو جی چاہے اسے اپنا کمانڈر بنا لینا یہ باتیں ایک یہودی کھلا ہو کر سن رہا تھا وہ کہنے لگا کہ ان تینوں کو شہادت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام میں بھی اگر بھی لگا دیا ہو تو وہ حق ہو جاتا ہے تین ہزار لشکر کے آگے ایک لاکھ دشمن آگئے اور زید بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد جھنڈے کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اس نے سمالا اور وہ بھی بہادری سے لڑتے رہے دشمنوں نے ان کے ہاتھ کاٹ دیئے جو بازو دوسرے ہاتھ بچے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ہاتھ سے جھنڈے کو سمالا دشمنوں نے دوسرے ہاتھ بھی کار دیئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے اس کے بعد اس جنگ کے امیر جو بنے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے اور یہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے محترم سامعین اکرام جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اس کے بعد یہ جھنڈہ گر گیا تو کسی صحابی نے اٹھایا اور فرمایا کہ کون اس جھنڈے کو سمالے گا تو اس جھوم میں سے اس حجوم میں سے ایک آواز آئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمالیں گے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ زور شروع ہونے لگا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تو ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں کوئی پرانے مسلمانوں کو اس جھنڈا سبھالنے کا سنبھالنے کے لیے دو جو جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں یا جنگ احد میں شامل ہوئے ہیں لیکن سب کی آواز یہی تھی کہ خالف بن ولید اس جنگ کے کمانڈر بنیں گے جب اس جنگ کے کمانڈر خالف بن ولید رضی اللہ عنہ بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی یہاں سے خالد رضی اللہ عنہ کا نام سیف اللہ پر گیا اور جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو یہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں نے سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور اول صف میں لڑا تاکہ شہادت پا جاؤں لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں تو علماء اکرام ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سو کے بجائے ایک ہزار جنگوں میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہ ہوتے کیونکہ یہ سیف اللہ ہے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی اسے کوئی طور نہیں سکتا یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو پتھر کے پجاری سے سیف اللہ کہلانے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا اثر ہے محترم سامعین اکرام سوچ کر دیکھیں یہ کیسی لڑائی رہی ہوگی کہاں دو لاکھ کے لشکر سے تین ہزار مسلمانوں کا ٹکرانا اور اس میں بھی فتح کو حاصل کر لینا اور جب یہ جنگ فتح ہو گئی تو اس کے بعد دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا اور بہت سارے اس میں مسلمان بھی ہونے لگے محترم سامعین اکرام یہ واقعہ جنگ موتا کا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہوگی اسلامی جنگ میں اسلامی جنگ کیسے ہوئی اور کیسے کیسے قربانیاں صحابہ اکرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک اچھی معلومات اور اچھی خبریں لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ